اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ تعلوات ایک برفیر سے استقبال ہے آپ کا ڈیجیٹل اسکول میں آج ہم سٹینڈر سیویل سبجیک انگلیش ٹوپک نیم در ریڈ ہیڈیڈ لیک اس کا دوسرا پارٹ دیکھنے جا رہے لال بالو والوں کی انجمن تو پیارے بچھو چلیے شروع کرتے اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس ضرور لکھئے ڈیجیٹل اسکول اس اینڈرڈ ایپ کو پلی سٹور میں سے ڈاؤنلوڈ کیجئے یہ ایپ بلکل فری ہے تو چلیے پہرے بچھو سیکنڈ پارٹ شروع کرتے ہیں تو لال والوں کی انجمن تحلیل ہو جاتی ہے بند کر دی جاتی ہے 9 اپتبر 1880 کو تو آئیے بچھو جانتے ہیں پہرے بچھو یہاں پہ کہہ رہے کہ مجھے دھکا لگا سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کرو مسٹر ویلسن went on with his story i made inquiries at the nearby offices but none of them knew anything about the league the rooms had been rented under a false name یہاں پہ رو کہہ رہے وہ اپنی کہان ہی سناتے ہوئے کہ میں نے قریب کے دفتر میں پوچھتاچ کی لیکن کسی کو بھی انجمن کے دفتر کے متعلق کچھ معلوم نہیں تھا کمرے بھی فرضی نام پر کرائے پر لیے گئے تھے اس کے بعد دیکھئے i went home and asked my assistant spalding for advice but he could not help me in any way i want to find out about the league وہ کہہ رہے کہ میں گھر گیا اور میں نے اپنے ماتت spalding سے مشورہ طلب کیا لیکن وہ بھی اس سلسلے میں میری کوئی مدد نہیں کر سکا میسٹر ہومز مجھے اس ادارے کے متعلق معلومات حاصل کرنی ہے یہ کون لوگ ہے آگے بات چھو جانتے ہیں یہاں پر وہ کیا کہنا چاہتے ہیں ہولمیس فون میسٹر ویلسن سٹوری very unusual he asked میسٹر ویلسن these assistants of your who first called your attention to the advertisement what is he like وہ کہہ رہے یہاں پر کہ میسٹر ہومز کو بہت یہ گیر معمولی کہانی لگی اس نے پوچھا میسٹر ویلسن آپ کا مہتحد جس نے سب سے پہلے سے شتیار کی طرف آپ کی توجہ دلائی تھی وہ کیسا دکھائی دیتا ہے آپ کیا اسے پہچان سکتے ہیں small start with no hair on his face he has a white splash of acid on his forehead وہ کہہ رہے کہ پستاکت بھارے جسم کا مضبوط اس کے چہرے پر ایک بھی بال نہیں اس کی پیشانی پر تیزاب کا سفید داگ ہے تو یہ اس کی پیشان یہاں پر پیارے بچھو وہ بتاتے ہیں اب جانتے ہیں کہ وہ اسے پکڑتے ہیں یا نہیں oh yes sir that will do Mr. Wilson I can give you my opinion on this subject in a day or two today Saturday and by Monday we may come to our conclusions وہ کہہ رہے یہاں پر کہ اس کے بارے میں میں آپ کو دو دن میں بتاتا ہوں ایک دو روز میں اس کے تعلق سے میں اپنی رائے آپ کو بتا سکوں گا آج سنی چرے اور پیڑ تک ہم نتیجہ آخص کریں گے تو چلیے پیارے بچھو کیا وہ نتیجہ آخص کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم اگلے پارٹ میں دیکھتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے لائک کیجئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے پھر ہم ملتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے پیشکس کے ساتھ تو عزیز طلبہ و طلبات چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اس ویڈیو کو اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹ ضرور لکھئے اس سے پہلے ہم نے ایک پارٹ جاری کیے تھے وہ بھی دیکھئے چینل کے پلیلیس میں موجود ہے ڈیجیٹل اسکول اس انڈرائٹ ایپ کے اندر بھی موجود ہے یا آپ کا دوسرا پارٹ ہے اب تیسرے پارٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوا ڈاکٹر والٹسن کی دیوی وزاد کے مطابق کیا اسے پکر لیتے ہیں یا وہ نہیں مل پاتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اگلے ویڈیو میں